آج چیپ جستس صاحب اسلام آباد آئی کورٹ آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے دائر کی گئی کریمنل ریویزن جس پر عزب معمود اتراز لگا تھا اس پہ شنوائی ہوئی اور فاضل چیپ جستس صاحب کو میں نے گزارش کی کہ جی بلادرہ ہمارے خان صاحب کے ہر کیس پہ اتراز لگایا جاتا ہے جس طرح آج کا اتراز ہے تو اس پہ میں نے جو قانونی نقاط تھے وہ عدالت کے سامنے بیان کیے فاضل چیپ جستس صاحب کا کہنا تھا کہ جس رول کے تحت ادھر اٹھایا گیا ہیں وہ رول انہوں نے دیکھا نہیں ہے تو وہ پڑھ کے آرڈر کر دیں گے اگر یہ کیس جو ہیں چونکہ اس اتراز کی وجہ سے آج میرٹ پہ نہیں سنا جا سکا اور اگر یہ کل فکس نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر کے روز ابو الاسنات ذوالکرنین صاحب جو ہیں فرد جرم بنوائیں گے اور یوں جو ہیں ہمارا جو حق ہیں ایکسس ٹو جسٹس کا وہ ڈینائی ہوا ہے آج میں نے محترم چیپ جستس صاحب کو یہ بھی گزارش کی کہ اگر ہمارا جو پینڈنگ مقدمہ تھا جس پہ وہ سمات کر چکے ہیں جس میں سائفر کے انسائیڈ جیل ٹرائل کو یا ان کیمرہ ٹرائل کو اور جج صاحب کی جو تقرر ہی تھی سائفر کیس کے ٹرائل جج صاحب کی جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اور جس کو ایک مہینہ سے زیادہ وقت ہو گیا ہے فیصلے کو محفوظ کی ہوئے اگر وہ بھی وہ سنائے جا چکا ہوتا تو یہ ان کیسس کو دائر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ہے تو آج انہوں نے پیر کہا کہ آج یا کل میں یہ فیصلہ سنا دوں گا یہ بہرحال یہ تمام گدارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ عدالت میں جب جاتے ہیں تو ہمارے مقدمے تبالت کا شکار ہو جاتے ہیں واضح طور پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیر کے روز ابو الحسنات صاحب ہر علت میں فرد جرم بنائیں گے اور یہ جو ہماری کوششیں ہیں جو ہمارے قانونی حقوق ہیں جن کے تحت ان پروسیڈنگ کو میں نے چیلنج کیا تھا نو تاریخ نو اکتوبر کی پروسیڈنگ کو جس میں جج صاحب سے ہم نے نکولات لینے سے انکار کیا تھا اور آرڈر شیٹ اگر آپ پڑھیں گے تو جج صاحب لکھتا ہے میں نے نکولات دے دیئے ہیں یہ آرڈر شیٹ جو ہیں اس کو ایک سینکٹیٹی ایک تقدس حاصل ہوتا ہے اس میں کبھی غلط بیانی نہیں لکھی جاتی ہیں لیکن فاضل جج صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں ارتکاب غلط بیانی کیا ہیں کہ میں نے نکول دے دیئے ہیں ہم نے کبھی نکول ان سے واصل نہیں کیے ہیں اور آج یہ بات بھی میں نے جو ہیں فاضل چیپ جج صاحب کے سامنے گوش گزار کی تو بیسیکلی ہم بیسیکلی ہماری عقل ہی معوف ہوتی جا رہی ہیں کہ کیوں کر یہ اس طرح کیا جا رہا ہے کیوں کر جو ہیں آپ ایک طرف پہ فرد جرم بنانے پہ تلے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو حقوق ہیں آئینی طور پہ قانونی طور پہ اوپر کی عدالتوں میں ان پروسیڈنگ کو چیلنج کرنے کا ان کو میرٹ پہ آنے کا وقتی نہیں مل رہا ہے اب اگر یہ آج کا کیس جو ہیں کل مقرر نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد جرم جو ہے نا دلیر صاحب نے ار آلت میں بنانا ہے تو میں اس سے زیادہ کیا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الَيْرَاجِعُونَ پڑھ لوں اس نظام انصاف پہ اور بہت مجھے مایوسی ہو رہی ہے دن بہ دن اللہ جو ہیں ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ یہ واحد ادارہ ہیں جہاں پہ لوگ اپنی فریاد لے کے جاتے ہیں کسی بھی ناانصافی کے خلاف اور جب یہاں سے مایوسی ہوتی ہیں تو پھر آ جو نکلتی ہیں وہ عرش تک جاتی ہے کیونکہ مظلومہ اور خدا کی بیچ کوئی نہیں ہوتا ہے اور ہم جو ہیں اب اس دم توڑتے نظام انصاف کو دیکھ کے اب آپ یقین کریں کہ ہم اب عرش کے جو مالک ہیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہم پہ کیسے منصف مسلط کیے ہیں تو یہ گزارشات کی آج کی اچھا سر کل کا جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس کے بعد نواز شریف کا کیا رستہ ساپ ہوتا ہو دیکھ رہا ہے یا نواز شریف اس کے بعد وطن واپس آئیں گے کل کا جو فیصلہ ہے یہ مدت تو جو ہیں اس پہ لکھا بھی جائے گا اس پہ ڈیویڈز بھی ہوں گی اور کل کے فیصلے نے ایک دفعہ پھر جو ہیں یہ عیادہ کرا دیا ہیں کہ سپریم کورٹ ابھی تک منقسم ہے پندرہ ہنریبل جج سائبان میں سے قرآن مقدمات پہ رائٹ اف اپیل نہ دینے کا میجاریٹی کا فیصلہ آٹھ جج سائبان کا ہیں اختلاف میں سات جج سائبان ہیں تو سپریم کورٹ کے لیول پہ اتنا بڑا اختلاف جو ہیں یہ بہت مانی رکھتا ہے پھر جو ہیں اس سے یہ بھی واضح اور آئے کہ کون سے جج سائب کا کیا بینٹ آف مائنڈ ہے نواز شریف جو ہیں وہ یہ جو فیصلہ ہے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں گرچہ اس کے پیچھے انٹینشن ٹیک ہے جہاں تک چیف جسٹس کے اختیارات کی تقسیم کا ہے اور جو رائٹ آف اپیل ہیں ون ایٹی فور تری کے تحت یہ دو چیزیں جو ہیں بارز کی کافی زمانے سے یہ ڈیمانڈز تھی اور اپیل جو ہیں کسی بھی فیصلے کے خلاف چاہے کسی بھی آئی ایسٹ فورم کا ہو یہ بنیادی انسانی حقوق میں ہے کیونکہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا کوئی رائٹ آف اپیل ہی نہ ہو غلطیاں بھی ہوتی ہیں ناکس فیصلے بھی ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ یونیورسلی ایک نالج پرنسپل ہیں لیکن اس فیصلے کو اس کی مدتوں تک ہمارے آئینی فیصلوں پہ چاپی اس لیے رہی گی کہ پورے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہیں جنہوں نے آج اپنا اختیار پارلیمان کو سرینڈر کر دیا ہے یعنی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے جو اختیارات ہیں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو یہ حق حاصل ہیں کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کی تقسیم میں یہ دخیل ہو سکتی ہے اگر یہ پرنسپل اطلاق ہوگا آنے والے وقتوں میں تمام قانون سازیوں پہ یعنی اس میں یہ ہولٹ کر دیا گیا ہے کہ پارلیمان کا جو حق ہیں قانون سازی کا وہ اتنا سپیریئر ہیں کہ جہاں پہ آئین نے خود سپریم کورٹ کے ڈومین کو علیدہ رکھا ہے یا عدلیہ کو جو ہیں سپریشن آف پار کے تحت علیدہ رکھا ہے آزادی دی ہیں اس حد تک یہ اگر لیجسلیشن کو اعلاؤ کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو قانون سازی ہیں اس کو عدالتوں کے لیے سیٹ اٹناٹ کرنا یا کل ادم قرار دینا یا آمنڈ کرنا اور وہ تشریح کی بنیاد پہ بہت مشکل ہوگا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں عوامی نمائندوں کو اکتے ہو کمرانی ملنا چاہیے دوسری طرف پارلیمان کو اگر تقویت ملتی ہے عوامی نمائندوں کو تو اس میں ٹیکنیکلی خرابی کہاں ہیں وہ تو عوام کے نمائندے طاقتوار ہوں گے چاہے عمران خان اور نواز شریف کوئی بھی ہو یہ تو اچھی تیز ہے کہ پارلیمان اس حوالے سے لیجسلیشن کرے جب سپریم کورٹ فل کورٹ بلاد بناتی نہیں انٹرنل میٹنگز کے لیے بھی اکٹے نہیں ہوتے ٹیک ہے پارلیمان کا حقی لیجسلیشن جو ہے وہ آئین دیتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی جس قسم کا قانون بنائیں آپ کے پاس کوئی حق نہ ہو اس قانون کو اگزامین کرنے کا نظر سانی کرنے کا مثال دے دیتا ہوں یہ جو ابھی افیشل سیکرٹ ایکٹ لاسٹ ٹائم جو تنازہ بھی بنا اور جو ملٹری ایکٹ میں جو ترمیمات کی گئی کہ آپ کے گھر میں بغیر وارنڈ کے کوئی گس سکتا ہے یہ اس پارلیمان نے قانون بنایا یہ ایک سیاہ قانون ہے کن معذب معاشروں میں ایسے قوانین بنتے ہیں پارلیمان